بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر سے دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید میں ہوں عثمان یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں حضرت مولانا فہیم علیہ السن تھانوی صاحب آپ ناظرین پنجاب ہیں مجمع علوم علیہ السلامیہ کے اور آج کی ہماری انیسیسٹ مجمع علوم علیہ السلامیہ ہی کے حوالے سے ہے جس میں ہم حضرت کا تعارف بھی جانیں گے اور اس کچھ بورڈ کے حوالے سے بھی بات کریں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجمع علوم علیہ السلامیہ کے قائم کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ایک ایسا نظام تعلیم ہے کہ جو جدید اور قدیم دونوں کو شامل ہو ایٹین تھرٹی فائب کے اندر جب انگریز اس خطے کے اندر قابض ہوا تو اس وقت جو ایک تفریق شروع ہوئی مسٹر اور ملہ کی اور وہ اتنی بڑی خلیج بن گئی کہ اس کی ویسے ایک بہت بڑی تفریق آ گئی معاشرے میں مسٹر ایک طرف اور ملہ ایک طرف ہو گئے اور جس کے ویسے ہمارا پورا نظام تعلیم بگڑ گیا تو مجمع علوم الاسلامیہ کے پلیٹ فارم سے یہ کوشش کی گئی کہ ایسا نظام تعلیم ہو کہ جس کا جو فاضل ہے وہ ایک طرف تو علوم فقہ علوم سیرہ علوم تفسیر حدیث ان سب کو بہت گہرہی سے جاننے والا ہو اور ساتھ ساتھ جو جاری علوم ہیں اس وقت دنیا میں جو رائنج علوم ہیں وہ بزنس ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایچ آر ہے وہ انٹرنیشنل اور نیشنل لاز کا ہے وہ یعنی جتنے بھی انجنرنگ کے ہیں دوسرے جو علوم اس وقت میں چل رہے ہیں ان کو بھی جاننے والا ہو یا کم از کم اپنے دینی علوم کے ساتھ ساتھ اتنا ضرور جاننے والا ہو کہ جو معاشرے کے جو درپیس چیلنجز ہیں جو مسائل ہیں ان کو وہ حل کر سکے اور ان کو وہ صحیح رہنمائی کر سکے معاشرے کی کہ اس کی اس وقت میں شریعت کا اس کے لیے حکم کیا ہے ہمارے جتنے سائنٹس پیچھے اگر ہم دیکھیں اپنی تاریخ میں امام رازی ہیں اور امام کر رافی ہیں اور بہت سارے ابن خلدون ہیں جتنے بڑے بڑے وہ بہت بڑے بڑے محدث بھی تھے فقی بھی تھے مفسر بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ سائنٹس بھی تھے تو مجمع علوم الاسلامیہ کے قائم کرنے کا جو جو بنیادی جو اس کا انصر ہے آپ پہلے بھی اس کا تعرف جان چکے ہیں وہ یہ ہی تھا کہ قدیم اور جدید کو جمع کیا جائے بلا تاخیر ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی طرف بہت شکریہ سارا آپ نے وقت دیا ہم اپنے ناظرین کے لیے یہ جاننا چاہیں گے کہ حضرت مولانا فہم الاسند صاحب کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ کیا ہے تاکہ تعرف ہمارے ناظرین کے سامنے آ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصدی اللہ رسول کریم امہ بعد نام تو آپ نے میرا بتا دیا سید فہم الاسند تھانوی میرا نام ہے اور میرے والد صاحب حضرت مولانا نجم الاسند تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کا بھی تعلق خاص تھانو بہن سے تھا ہم وہاں کے رہنے والے ہیں اور اسی نسبت سے ہمارے نام کے ساتھ یہ جو تھانوی ہے یہ لگتا ہے اور دوسری نسبت جو ہے اس تھانوی لگانے کی وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا شفلی صاحب تھانوی نور اللہ مرقضہو کے جو بڑے بھائی تھے منشی اکبر علی صاحب ان کے وہ نواسے تھے حضرت مولانا شفلی صاحب تھانوی نور اللہ مرقضہو کی تو کوئی اولاد نہیں تھی باوجود اس کے کہ ان کی دو شادیاں ہوئی تھی لیکن ان کے اولاد کوئی نہیں تھی لیکن ان کے جو بڑے بھائی تھے منشی اکبر علی صاحب میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے نواسے تھے اور پھر کچھ اس طرح کے حالات ہوئے کہ میرے جو دادہ تھے ان کا جب انتقال ہوا تو میرے والد صاحب کی عمر تقریباً کوئی چھ سات سال تھی جیسا وہ بتایا کرتے تھے اور اس وقت جب ان کا انتقال ہوا تو خاندان کی کفالت کا خاندان میں ذکر ہوا کہ بھی کون کرے گا تو حضرت مولا شفلی صاحب تھانوی نور اللہ عمر قدعو نے میرے والد صاحب کے پورے گھرانے کو اپنے ہاں بلالیا ہماری دادی جو تھی وہاں آگئی اور پھر حضرت مولانا شفلی صاحب تھانوی نور اللہ عمر قدعو کی زیرے کفالت والد صاحب نے وقت گزارا اور یہ اعزاز الحمدللہ والد صاحب تحیدیز بن نعمت کی طور پر بیان فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چھ سال سے لے کر تقریباً بیس اکیس سال کی عمر تھی جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو یہ سارا وقت میں نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گزارا میرے والد صاحب کی تعلیم تو مزہ علم سارن پور سے تھی اور وہاں کے وہ فاضل تھے وہاں سے انہوں نے دور عدیس کیا تھا اور ایک عزاز والد صاحب کو یہ بھی تھا کہ جب حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تبلیغ جماعت کا آغاز کیا تو ابتداء میں جو جماعتیں لے کے وہ نکلے تھے تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ ان میں شامل تھے اور والد صاحب اس کے بہت بڑی سعادتیں ہیں دونوں طرف جی ہاں بس یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ایک وہ ہے اور مولانا شامل اختانوی نواللہ منقضہ جو کراچی میں خطیب بے بدل تھے اور بہرحال پاکستان کی سیاست میں بھی ان کا ایک بڑا نام ہے تو وہ میرے پھوپا تھے یعنی میرے والد صاحب کے وہ بہن ہوئی تھے تو یہ الحمدلہ خاندانی ایک سلسلہ ہے اور ہم نے والد صاحب کو دیکھا کہ پاکستان جب بنا تو والد صاحب لاہور آ گئے تھے اور بانی جامع شفیہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب نواللہ مر قدہو کے خدمت میں ایک عرصہ انہوں نے گزارا اور پھر انہی کے حکم پہ جب پنجاب یونیسٹی میں ایک پریس قائم ہوا کہ جس میں میٹرک اور ایف اے کے پیپر چھاپنے تھے تو ان کو کوئی اماندار شخص چاہیے تھا کہ جو پوری رازداری کے ساتھ اس کو چھاپ سکے تو ہمارے ایک مشہور وزیر تعلیم رہے ڈاکٹر محمد حسن صاحب جو بین الاقوام اسلام یونیسٹی کے ریکٹر بھی رہے اور جناب جن زیادہ الحق صاحب کے دور میں وہ وزیر تعلیم بھی رہے تو وہ ان دنوں یونیسٹی میں ہوتے تھے تو وہ حضرت مفتی صاحب رہمت لالے کے خدمت میں آئے اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا شخص دیں تو والد صاحب کو پھر انہوں نے وہاں لگا دیا اور والد صاحب نے پھر ساری عمر اپنی بورڈ میں گزاری وہاں سے پھر سرگودہ بورڈ بن گیا تھا تو ہم کچھ عرصے کے لیے سرگودہ چلے گئے پھر راولپنڈی بورڈ بنا تو کچھ عرصے کے لیے راولپنڈی آ گئے تو پھر سن نوے میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا حضرت مولانا شفلی صاحب تھانوی نور اللہ عمر قدہو نے ایک تنظیم بنائی تھی مجلے سے سیانت المسلمین تو حضرت مولانا جلیل احمد صاحب شروانی رحمت اللہ علیہ جو تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے وہ انہوں نے پاکستان میں اس کا حیاء کیا اور جب وہ بیمار ہو گئے اور کافی انہیں لگا کہ اب مطلب میری حمد نہیں ہے تو انہوں نے اس زمانے میں غالباً سن پچاس کی دہائی کی بات ہے کہ انہوں نے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس کا صدر بنایا تھا اور والد صاحب سن نوے تک مجلس آنسلین کا صدر رہے جو حضرت اس سے وابستہ رہے انہیں پتا ہے کہ جامع شفیہ میں اور پورے ملک میں اس کے اجتماعات ہوتے تھے اور بڑا اصفہ فعال رہی والد صاحب کے انتقال کے بعد بہرحال اس میں وہ فعالیت نہیں رہی لیکن یہ میرا ایک یوں سمجھئے کہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور بہرحال الحمدلہ اس نسبت کے اوپر کہ اللہ تعالی نے یہ نسبتیں عطا فرمائی تو میری چونکہ زیادہ تر تعلیم جو تھی وہ کچھ عرصہ میرا سرگودھا میں بچپن میرا گدرا اور اس کے بعد پھر میں راولپنڈی آ گیا تھا تو ہی راولپنڈی میں ہی میری تعلیم رہی اور ابتدا میں تو میں اسکولنگ رہی میری میٹرک اور ایف اے کیا میں نے اور اس کے بعد پھر میں نے دور احدیث کیا جامع شفیہ سے لاہور جامع شفیہ دور احدیث کی میری فراغت دو ہزار چار کی ہے تو والد صاحب کے چونکہ انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد کچھ ذمہ داریاں آ گئی تھی ہیں اور کچھ آپ کو پتہ یہ ہے پھر ذرا سا وہ اس وجہ سے دور احدیث میں کچھ ذرا وقف آ گیا تھا لیکن علم دو ہزار چار میں میرا دور احدیث ہو گیا تھا اس کے بعد سے بس پھر میں چونکہ غالپنڈی میں ہی تھا اس وقت شروع میں تو یہاں پہ بھی کچھ عرصہ اسلام انیسٹی کا اکدارہ ہے دعویٰ اکیڈمی اور شریع اکیڈمی وہاں پہ مجھے کچھ عرصہ کام کرنے کا موقع ملا جناب ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں میرے عزیز بھی تھے وہ ماشاءاللہ ساری نسبتیں بڑی بڑی نسبتیں اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی دین ہے جی اور ہمیں تو بہرحال جب اپنے عمال کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو دامن خالی نظر آتا ہے لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نسبتوں کا پاس کر کے اللہ تعالیٰ کی کرم فرما دے ماشاءاللہ بڑا زبردست خاندانی پاس منظر ہے اور علمی پاس منظر بھی تو جامعہ شرفیہ میں بھی خدمات رہیں اس کے بعد جامعہ شرفیہ میں میں یہاں سے رالپنڈی سے میں کوئی دو ہزار میں میں کراچی چلا گیا تھا کراچی میں جو مولا شامل اختانوی کی جو جیکب لائن کی مسجد ہے وہاں ان کے صاحب زادے ہوتے ہیں مولا تنویر اختانوی وہ میرے بہنوی ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کے دارہ جامعہ تشامیہ اس وقت درہ کچھ اس کو ضرورت تھی کچھ سپورٹ کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ اس میں کچھ آ جائیں تو میں کوئی تین سال تقریباً میں وہاں رہا جامعہ تشامیہ میں اور وہاں پہ کافی جو ان کے خدمات تھی میں نے سر انجام دی اور اس کے بعد پھر میں واپس جب وہاں سے تین سال کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے نکلوں تو پھر اللہ تعالی مجھے لاہور لے آیا اور میں پھر لاہور آ گیا اور یقینی بات ہے کہ لاہور میں مہارا جو میرے والد صاحب کی بھی نسبتیں ساری جامعہ شفی کے ساتھ تھیں اور عزت مولان عبیدلہ صاحب رحمت اللہ رہے جیسی اب میری شخصیت وہاں موجود تھی پھر ہم انہی کی خدمت میں وہاں میں آ گیا چونکہ میری جو شادی ہوئی وہ بھی جامعہ شفیعی میں ہوئی اور میرا سسرال بھی تھا تو اس کی بھی بہت سے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں لیکن یہ کہ میں جب لاہور آیا تو شروع میں ابتدا میں کچھ اپنے کاروبار بغیر کی کوشش کی لیکن پھر مولان عبیدلہ صاحب کا حکم ہوا کہ کیونکہ میری عیلیہ بھی وہ عالمہ تھی اور مولان عبیدلہ عبیدلہ صاحب نے اپنی نگرانی میں ان کو عالمہ بنایا تھا تو مولان عبیدلہ صاحب کا حکم ہوا کہ کوئی دارہ قائم کیا جائے تو پھر لاہور میں والد صاحب کے نام کے اوپر جامعہ نجمل روم کی دوہزار ایک میں بنیاد رکھی اور بنیادی طور پہ بچیوں کا مدرسہ وہاں پہ قائم کیا گیا جہاں پہ دورہ حدیث تک بچیوں کی تعلیم ہے ابھی بھی چل رہا ہے وہ اور یہ کے بچوں کے وہاں پہ حفظ کا بھی سلسلہ ہے خواتین کے ترجمہ تفسیر وغیرہ اور مسائل وغیرہ کے سلسلے چلتے رہتے ہیں تو یہ سارا الحمدلہ اللہ تعالی نے جوڑ کے رکھا جمعہ ایک عرصے تک پڑھانے کی سعادت رہی کراچی میں تین سال رہا وہاں بھی جمعہ کی خطابت رہی یہاں بھی جامعہ شفیہ کی طرف سے مختلف ذمہ داریاں لگتی رہی تو بہرحال اس میں میں مصروف رہا ہوں ابھی ماشاءاللہ سے آپ نازم پنجاب مقرر ہوئے ہیں صوبہ بھر کے لیے مجمل علوم الاسلامیہ کے لیے تو مجمل علوم الاسلامیہ کو کیسا دیکھتے ہیں آپ اور کیسے اس کو لے کے چلنا جائیں گے انشاءاللہ اور کس نحج پر کام ہوگا معاشرے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں جس میں ہم اس وقت موجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ رشید نے تو بیس سال پہلے یہ تجربہ کیا اسری علوم کا اور کلیت و شریعہ کے نام سے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا اور اس میں سلسلہ شروع ہوا یقینی بات ہے کہ ابتداء میں اس میں بہت سے مشکلات بھی ہوتی ہیں اور لیکن اور پھر جب یہ کام آپ شروع کرتے ہیں تو پھر آپ بھی بہت سے تجربوں سے گزرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کام اگر بیس سال پہلے شروع ہوا تھا تو میرے نزدیک تو وہ کام چالیس سال پہلے شروع ہونا چاہیے سن تیرانوے چورانوے کی بات ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے مدارس کے طلابہ کو ان جدید علوم سے ضرور واقف کریں کہ جس کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ جی اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ جی اگر ہم ان علوم کو داخل کریں گے تو اصل علوم رہ جائیں گے تو میں نے اس وقت بھی اختلاف کیا تھا کیونکہ اس وقت تو یہ موبائل کا تو خیر اس وقت کوئی تصور نہیں تھا لیکن کمپیوٹر اس وقت نیا نیا آیا تھا اور ہمارے طلابہ نے بڑی تیزی سے کمپیوٹر سیکھنا شروع کر دیا تھا اور کمپیوٹر کے دوبان حالا کی انگریزی کی تھی وہ اردو بولتا نہیں تھا لیکن طلابہ اس وقت بڑی تیزی سے انگریزی بھی سیکھ رہے تھے اور کمپیوٹر کو بھی جان رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اس وقت یہ بات اپنے بزرگوں سے سنی اور پھر اور پیچھے چلے جائیے آپ نے تو اٹھارہ سو کا ذکر کیا میں زیادہ دور نہیں لے کے جاتا علامہ سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے جو خطبات مدرس ہیں اس میں پہلے خطبے کے شروع میں وہ سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ آج میں آپ سے اردو میں مخاطب ہوں جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں سے مجھے انگریزی میں مخاطب ہونا چاہیے تھا کہ جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں یعنی مدرس میں جو یونیسٹی سے تو اور پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت علماء کو یہ سیکھنا چاہیے تیسری چیز جو میں بار بار اس کا ذکر کرتا رہا ہوں کہ میں نے خود برائے راست حضرت مولانا مفتی محمد رفی عثمانی صاحب مدذل لہو اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تافیت اور تنظرستی کے ساتھ رکھے ہیں ہمارے سوروں پر اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدذل لہو ان سے خود برائے راست ایک تو بات ہوتی ہے نا کوئی تقریر آگئی کوئی کلپ آگیا ایک یہ کہ سامنے بیٹھ کے ان سے اس بات کا ذکر سنا کہ حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ پاکستان بننے سے پہلے علیگر بنا اور دیوبند بنا کیونکہ مسلمان جو تھے وہ ایک دیفائی ایک پوزیشن میں تھے انہوں نے کہا دنیا بچاؤ انہوں نے کہا دین بچاؤ اور ٹھیک ہے لیکن فرمایا کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں اقدامی عمل کرنا چاہیے تھا اور ہمیں فوری طور پر یہ کام کرنا چاہیے تھے تو جامعیت رشید نے یہ کام کیا الحمدللہ کیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ کیا اور میں اس کو دیکھتا بھی تھا اور اس بات پہ بہرحال دعا تو انسان کر ہی سکتا ہے دعا بھی کرتے تھے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ الحمدللہ اس کام کو پوری پورے پاکستان میں یعنی صرف ایک ہمارے مسلک ہی نہیں ہر مسلک کے افراد نے اس کو اپریشیٹ کیا اور بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں کوئی ایسا راستہ ملے کہ ہم بھی اپنے ادارے میں کچھ اس قسم کے معاملات کر سکیں اور ہم بھی کچھ وہ کر سکیں لیکن پھر بہرحال اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چلتا ہے تقوینی معاملات میں کہوں گا اللہ تعالیٰ کی جو رضا تھی لیکن یہ کہ ایک عرصے سے یہ کوشش تھی کہ کام تو بے شک ہو رہا ہے لیکن اس کو کوئی قانونی وہ ہونی چاہیے کیونکہ اب ضرورت اب پہلے تو یہ تھا کہ میں اگر کوئی ایک ادارہ ہے وہ معتبر ہے تو اس کی سنت کو مان لیا جاتا تھا لیکن اب جب تک وہ گورنمنٹ اس کو انڈوس نہ کرے تو اس کو پوری ملکی سطح ہے اور پھر ضرورت یہ اب تو مطلب چونکہ ایک گلوبل ویلیج ہے تو ایک شخص یہاں بیٹھتا ہے اور وہ امریکہ یونسٹی میں یہاں سے بیٹھ کے وہ درس دے رہا ہوتا ہے وہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے افیلیٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ اپنی ڈگری جو ہے وہ دکھائیں کہ ہاں بھئی آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے اب وہ اگر گورنمنٹ سے افیلیٹ نہیں ہوگی گورنمنٹ سے اگنائز نہیں ہوگی تو یقینی بات ہے تو مجموع علوم الاسلامی الحمدلہ ہماری ان دعاوں کی قبولیت ہے اور ہماری اس فکر کو اللہ تعالیٰ نے ایک مجسم کر کے ہماری سام عمل عملی شکل دی ہے اگرچہ یہ کام بہت دیر سے ہوا بہت پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہو سکا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح قدم ہے اور ایک صحیح وہ ہے اور اس کے لیے یہی وجہ تھی کہ جب مجھے حکم ملا اور مجھے عزت استاد صاحب نے فرمایا ہے کہ بھئی آپ کچھ اس کے لیے کریں تو میں فورا میں نے آگے قدم بڑھایا الحمدلہ بزرگوں کی دعائیں بھی شامل ہیں اپنے لوگوں سے اس کے مشورے بھی شامل ہیں ان سب سے مشورہ کر کے ان کی اجازت سے ان کے اس سے تو یہ انشاءاللہ میں اس کو ایک روشن دیکھتا ہوں اس کا مستقبل اور دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک ہمارے پاس امانت ہے ایک تالیب علم جو ہے وہ ایک مٹی کے لوتھرے کی طرح ہمارے پاس آتا ہے ہم نے اس کو ایک سمارنا ہے اس کو ایک شیپ دینی ہے تو وہ شیپ دینے کے لیے اور یقینی بات ہے کہ جو موجودہ دور ہے اس میں اس تالیب علم نے جب نکلنا ہے تو الہاد کی جو صورتیں ہیں وہ بہت مختلف ہیں یعنی میں سمجھتا ہوں قادیانیت کا فتنہ اپنی جگہ ہے اور دہریت کا فتنہ اپنی جگہ ہے لیکن اب ان کے انہوں نے اپنے اڑنیاں بدل لی ہیں ورجن چینج ہو گیا ہے اور پھر آپ کو اس لیول پہ ویسے بھی حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلم الناسہ علا قدری وقولین آپ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں جہاں آپ دیکھیں کہ بھئی یہ کمزور عقل والے ہیں لو لیول کے ہیں آپ اس لیول پہ بات کریں جہاں کوئی انٹلیکٹورز بیٹھے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ ایک عام بات نہیں کر سکتے یقینی بات ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اضحان رکھے ہیں تو جو سلسلہ ہے جامت تو رشید کا الحماللہ کہ وہاں پہ کیریئر کانسلنگ بھی ہے پھر وہاں پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک تعالیٰ علم کا رجحان کس طرف ہے اس کو اس طرف میوٹویٹ کیا جاتا ہے اس کو پھر اس کے رجحان کے مطابق اس کو تیار کیا جاتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ تعالیٰ علم جب نکلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تنہا نہیں محسوس کرتا ہے کہ بس میرے پاس کاغذ کی ڈگری ہے اور کچھ نہیں ہے وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں ان ہتیاروں سے پوری طرح لے سوں کہ جس سے مجھے مقابلہ کرنا ہے اگر کہیں سرکاری ملازمت میں جا کے بیٹھنا پڑے ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی معاملہ لے کے کسی سرکاری ملازمت کے پاس جاتے ہیں خاص طور پر مذہبی معاملہ آج کل توہین سالک کا کوئی معاملہ ہو گیا خدا نہ خاص طور پر کہیں آپ کسی ایس پی پتہ ہی نہیں حساسیت ہی نہیں پتا اس کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی یہ کیا چیز وجہ کیا ہے کہ اگر وہ دین کو پڑھے ہوئے ہوتا تو وہ اس کے اندر فوراں تو ہر جگہ پر ضرورت ہے ہر مقام ویسے بھی جب ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اسلامائزیشن کر لیں یہ ملک اسلامی بن جائے اسلام عملی شکل میں یہاں آجائے تو اس کے لئے تو راستہ آپ کو یہ اپنانا پڑے گا کہ آپ اپنے افراد تیار کریں وہاں تشکیل دیں خود جا کے کام کریں اگر آج جو ہمارے جو اسلام پسند جماعتیں ہیں اگر وہ آج حکومت میں آ جاتی ہیں تو وہ کونسی بیرکریسی ہوگی کہ جس کے ساتھ وہ پھر اسلام کو نافذ کر سکیں گی یہاں پہ تو اگر مستقل ان کے ساتھ مخالفت چلتی رہی تو پھر کہاں پہ تو یقینی بات ہے کہ اس کے لئے پہلے سے تیاری کرنی پڑے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ مجمع علوم الاسلامیہ ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور خاص طور پہ جو ان کے دو تین کورسز ہیں حفاظ سکول سسٹم جو ہے یہ جو ادارے انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑیں گے اور ان کو لیے پھر جو سہولتیں ہیں انشاءاللہ پوری تربیتی نظام ہے پورا ایک ہمارا جو ادارے کی پوری سپورٹ ہے کہ جو نظام جامت و رشید میں چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ بلا معافضہ کوئی اس میں معافضہ نہیں بلکہ کہیں اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنی طرف سے انشاءاللہ سپورٹ کریں گے کہ تاکہ وہ بچہ جو ہمارے پاس بطور امانت ہے ہم اس کو ایک بہترین کارامت شہری بنا کے ہم اس کو معاشرے میں بھیجیں یہ کہنا کہ خالی مولوی کوئی بعض لوگ اس بات سے یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی کیا خالی مولوی بننا کوئی بیکار ہے بلکل ایسی بات نہیں ہے مولوی بننا ہی اصل مقصود ہے لیکن مولوی کے ساتھ وہ مولوی ایسا ہو کہ وہ ہر جگہ پہ کارامت ہو پہ وہ صرف نماز اور روزہ اور مسائل کے لیے نہ ہو بلکہ ہر فیلڈ میں ہو اگر اسے کہیں ضرورت پڑے جج بننے کی تو وہ جج بھی بن سکے وکیل بننے کی ضرورت ہو وکیل بنے بیروکریٹ بننا فورسز میں جانا چاہے جہاں بھی ہو آج کل مالیات کے معاملات ایسے ہیں آپ سرافہ بزار چلے جائیں تو آج سے بیس سال پچاس سال پہلے والے معاملات ختم ہو گئے اب تو آن لائن کا ایسا وہ آ گیا ہے کہ ہر چیز آن لائن پر ہو رہی ہے تو بہت سے معاملات اس کے اندر ایسے آتے ہیں کہ وہاں اس کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی دین کی خدمت لی ہے اور یہ ایک اچھا موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجمع علوم الاسلامیہ کی خدمت میں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ایک اچھا اس کا کام کریں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت مولانا سید فہیم الاسن تھانوی صاحب جن کو آپ نے تفصیل سے سنا اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے مجمع علوم الاسلامیہ کی بلیٹ فارم سے ایسے افراد تیار ہوں گے جو نہ صرف مسلم امہ یا مسلم ریاستوں کے چیلنجز کو حل کر سکیں بلکہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ عالم انسانیت کو جو درپیس چیلنجز ہیں ان کے بھی حل کرنے کا انشاءاللہ یہ افراد ذریعہ ہوں گے آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ